اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خلوص نیت شرط ہے کیونکہ سچا مرید جھوٹے مرشد سے بھی کچھ پا لیتا ہے لیکن جھوٹا مرید سچے مرشد سے بھی کچھ نہیں پاتا السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جانیں گے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالیٰ کی کراماتوں کے بارے میں اور آپ کی درگاہ شریف بھی دیکھیں گے تو دوستو آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں کیونکہ ہم ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دوستو حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات دیکھئے آپ کے جب ولادت ہوئی تو آپ کے کان میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ازان دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ بچہ قطب عالم ہوگا آپ کے والد محترم بیان فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی کرامات کا ظہور آپ سے ہونا شروع ہو گیا تھا اور روز بروز آپ کوئی نہ کوئی کرامات کا ظہور پیش کر دیتے تھے ایک دن کا واقعہ ہے سات ربیول اول آخر 594 حضری بروز منگل نماز فجر کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے مراقبے سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سیاہ رنگ کے ایک بہت بڑے سناپ کے دو ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں ایک ٹکڑا مجھ پر گر کر زمین پر پڑا جبکہ ایک ٹکڑے کے پاس علیہ الدین علی احمد صابر رحمت اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کے والدہ کو آواز دی اور ان کو بتایا تو ان کی والدہ نے ساپ کے دو ٹکڑے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے خوام میں دیکھا کہ مغدوم علی احمد نے ایک سیاہ ساپ کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ساپوں کے سردار کو مار دیا ہے اور سب ساپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو کبھی بھی نہیں کاٹیں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی کراماتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستو ہم بہت بہت اچھی کراماتیں آپ کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں بکری کا واقعہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو آپ ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں بھی نہ جائیں ایک بار کا واقعہ ہے آپ کے والد محترم کے وسال کے بعد نہائیت تنگی اور اسرت سے گزارہ وقت ہونے لگی لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کسی سے اس بات کا اظہار نہ فرماتی تھی حضرت مقدوم علی احمد رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دن کے وقت جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے کھانے پینے کی ہوش نہ ہوتی تھی کئی پہر تک کچھ نہیں کھاتے تھے جب بھوک کا غلبہ شدت اختیار کر لیتا تھا تو اپنی والدہ ماجدہ سے کچھ چیز کھانے کیلئے طلب فرماتے تھے بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا تھا کہ آپ کو شدت سے بھوک لگتی مگر گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی تھی ایک مرتبہ آپ دو تین دن سے فاقے کی حالت میں تھے جس کی وجہ سے آپ کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی اتفاق سے اس دن گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہ تھا اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو دو آپ کی والدہ ماجدہ نے دو پہر تک بہانے سے آپ کو ٹالا اور اس دوران بہت کوشش کی کہ کچھ میسر آ جائے تو میں حضرت سابر کو پکا کر کھلا دوں لیکن کچھ بھی آپ کے پاس انتظام نہ ہو سکا چنانچہ زہر کی نماز کے بعد آپ نے پھر والدہ ماجدہ سے کھانے کے لیے کچھ طلب فرمایا اور کہا کہ بھوک کے باعث بے تاب ہو رہا ہوں والدہ ماجدہ نے آپ کی تسکین کے لیے ایک دیکچی میں پانی بھر کر چولے پر رکھ دیا اور آگ جلا دی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس دیکچی کو اٹھا کر چمچے سے ہلا دیتی تھی آپ تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں پک گیا ہوگا لیکن آپ کہتے ہیں بیٹا ابھی پک جاتا ہے تھوڑی دیر اور لگے گی اسی طرح کئی مرتبہ ہوتا رہا آخر مغرب کی نماز کے بعد بھوک نے آپ کو پریشان کر دیا تو آپ نے خود ہی جا کر دیکچی اٹھا کر دیکھا اور چولے کے قریب جا کر خود دیکچی کا ڈھکن اٹھا کر فرمایا چاول تو پک گئے ہیں مجھے جلدی سے کھلا دیجئے والدہ ماجدہ نے آپ کی زبان آتھر سے یہ بات سنی تو بہت تعجب ہوا کیونکہ انہوں نے تو دیکچی میں صرف پانی ہی ڈالا تھا لیکن چولے پر رکھا ہوا پانی چاول کیسے بن گیا مگر چونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ مقدوم علی احمد صابر رحمت اللہ تعالیٰ کی زبان آتھر سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بالکل درست اور سچا ہوتا ہے اس لئے فوراں اٹھی اور دیکچی کے پاس آ کر دیکھا تو واقعی نہائیت اعلی قسم کے چاول پک کر تیار ہو چکے تھے جن کی خوشبو بہت اچھی تھی آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے چاول نکال کر کھلائے اور مولانا محمد ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالیٰ کو بلا کر ان سے سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے بھی چاول دیکھے اور تبرک کے طور پر تناول بھی فرمائے حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ کرامات ہے ایک بار کا واقعہ ہے دوستو جب حضرت علی احمد صابر قلیر رحمت اللہ تعالیٰ قلیر شریم میں تشریف لائے تھے تو حضرت مقدوم علی احمد صابر رحمت اللہ تعالیٰ جامعہ مسجد میں تشریف لائے چکے تب قاضی تبرک نے چونکہ پہلے ہی رئیس قلیر کے کان بھر رکھے تھے اس لئے اس نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ سے ملاقات کی اور کہا آپ سلطان الاولیاء اور قطب الاقتاب ہیں اگر یہ درست ہے اور آپ کا دعویٰ سچا ہے تو بتائیے کہ میری ایک بکری جو کی تین ماہ سے غائب ہے اس کی رنگت سفید اور قد اونچا تھا اور وہ بہت خوبصورت بکری تھی اس وقت وہ کہاں پر ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں صحیح بتا دیا تو ہم اہل کلیر آپ کی امامت و ولایت قطبیت تسلیم کر لیں گے حضرت مقدوم علی احمد رحمت اللہ تعالیٰ ایک دم جلال میں آ گئے اور فرمایا زموہ کی بکری کھانے والے لوگو یہاں حاضر ہو جاؤ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہی فوری طور پر ستائیس آدمی گھبرائے ہوئے جامعہ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے ان سے دریافت فرمایا تم نے زموہ کی بکری کھائی ہے ان لوگوں نے رئیس کے خوف سے انکار کیا اور کہا کہ یہ ہم پر بہتان ہے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس معاملے سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت چاہا لوگ انکار ہی کرتے رہے جب آپ تنگ آگئے اور ان لوگوں نے بات نہ بتائی تو آپ نے رئیس شہر سے فرمایا تم اپنی بکری کا نام لے کر بلند آواز سے پکارو اور پھر قدرت کا تماشا دیکھو رئیس شہر نے بکری حرمنہ کہہ کر آواز دی اپنی بکری کی آواز دے کر پکارا تو بحکم باری تعالیٰ فوراں ان ستائیس آدمیوں کے پیٹ میں سے جدہ جدہ آواز آئی کہ میرا اس قدر اتنا اتنا حصہ فلا فلا شخص کے پیٹ میں ہے اور انہوں نے نصف شب کو زباہ کیا تھا میرا گوشت بھون کر کھایا تھا اور میری ہڈیاں صدر کے کوئے میں ڈال دی تھی اس طرح سے حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس گمشدہ بکری کا پتہ بدا دیا یہ ہوتے ہیں اللہ والے اللہ والوں کی کرامتیں یہ ہوتی ہیں دوستو آپ کمہنشہ اکسن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں آپ کی یہ کرامت دیکھ کر رئیس کلیر بہت متاثر ہوا اور آپ کے قطبیت کا اقرار کیا اور چاہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے مگر قاضی تبرک نے مکاری سے کام لیتے ہوئے رئیس کے کان میں کہا کہ یہ شخص ساہر و جادوگر معلوم ہوتا ہے اس کی باتوں میں نہ آئیں ورنہ آپ کی تمام سلطنت برباد ہو جائے گی غزق قاضی تبرک نے اسی طرح مقروب فریب سے رئیس کو حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بدعقیدہ کر دیا رئیس اس کے ورغلانے میں آ گیا اور آپ سے کہنے لگا تمہارا معاملہ جادو کا معلوم ہوتا ہے تم قطب نہیں ہو حضرت مغدوم علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ مسکرائے ہو اور فرمایا الحمدللہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی اس آجس سے ادا ہوئی کہ جادوگر خیال کیا گیا یہ فرما کر آپ اپنی قیامگاہ کی طرف تشریف لے گئے آپ کی اس طرح خاموشی کے ساتھ کا وجود قاضی تبرک کا یہ خوف لاحق تھا کہ اگر کسی طرح حضرت مغدوم پاک کا سکہ جم گیا تو میں فوری طور پر اپنے منصف سے الگ کر دیا جاؤں گا اس لیے اس نے آپ کی مخالفت میں کوئی کمی نہ کی اور رات دن آپ کو تنگ کرنے اور آپ کی مخالفت پر کمر بستا رہا اس نے آپ کے خلاف پرابگنڈا کی انتہا کر دی مگر حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی صبر و تحمل کی انتہا کر دی